ترین گروپ کی لاہور میں اس وقت ملاقات چل لی ہے اور ترین گروپ کیا پوزیشن اختیار کرتا ہے کافی معنی خیز ہوگا ترین گروپ کا وزن تقریباً آٹھ ایمین ایز یا نو ایمین ایز پہ ہے اور بائیس چوبیس ایم پی ایز ان کے ساتھ ہیں وہ جس طرف بھی اپنا رخ اختیار کریں اس پارٹی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور بظاہر تاثر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے فاصلہ اختیار کر چکے ہیں ابھی آپ نے تلال چودری صاحب بڑے بڑے دعوے کیے تھے آپ نے کہا کہ دو درجن کے قریب پی ٹی آئی کے ایمین ایز بشمول ترین گروپ آپ کے ساتھ ہے ترین گروپ سے رابطوں کی نویت کیا نویت کیا حفظات تو کریں کیونکہ آپ زبانی زبانی دعوے کرتے ہیں ترین صاحب نے تو ابھی تک شہباز شریف سے اور فضل الرحمن صاحب سے ملاقات سے انکار کیا ہے کہ میں نہیں ملا دو دفعہ ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا نہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر کس سے بات ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ سے میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ ترین صاحب سے کوئی ڈائریکٹلی رابطہ کیا گیا ہے لیکن ترین صاحب کے پاس جیسے میں نے فیصلہ بات کا ذکر کیا تو فیصلہ بات کا ایمین ایز ان کا حصہ ہے اور وہ تمام ایمین ایز اسی لیے عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ انہیں مستقبل میں مسلم لیگ نون میں ایڈجسمنٹ چاہیے سو میں نے اور میں آپ سے ایک میں ارض کر دوں میرے کسی دوست نے آپ جیسے سورس نے بتایا ہے کہ ترین صاحب نے عمران خان کو ملنے سے انکار کی ہے اور پچھلے تین چار روز سے کافی کوشش کی گئی ہے یہ بھی ایک اسی طرح کی بڑی خبر ہے جیسے زرداری صاحب کا شباز صاحب کی طرف آنا شباز صاحب اور زرداری صاحب کا چودری صاحبان کی طرف جانا پی ڈی ایم کا عدم اعتماد کا فیصلہ یہ بھی اسی طرح کی خبر ہے اور یہ جو ایونٹ ہیں یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھے یہ خبر آپ کو کسی سیاسی ذریعے سے آئی ہے یا کسی چڑیہ سے آئی ہے یہ پہلے وضحات کر دیں اگر تو سیاسی ذریعہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی وضحات کر دیں دیکھیں میری بات سورے سورس بتانا مناسب نہیں ہے لیکن میں دیکھیں نا یہ ساری چیزیں یہ میٹنگز کا ہونا یہ ملاقاتوں کا ہونا اس کے بعد یہ پشین گوئی ہونا کہ یہ مارچ تک ہو جائے گا فروری تک ہو جائے گا یہ ساری چیزیں یہ بلڈ ہو رہی ہیں اور یہ آنے والے چند دنوں میں یہ آپ کو اس کو نتیجہ خیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نظر آ جائیں گی